مشہور ڈرامو اور فلموں کی ادھاکارہ سارا لورین کو مونہ لیزا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے پاکستان کی شو بس انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے اور یہ ان کے نام اور ادھاکارہ انہوں نے دوزار تین میں ڈراما سیریر رابیہ زندہ رہے گی سے اپنی ادھاکاری کا آغاز کیا سارا لورین نے بولی وڈ میں اپنی فلمی کیریئر کا آغاز پوجہ فٹ کی فلم کجرارے سے ہمیش رشمیہ کے ساتھ کیا اور وہ مردت ہی میں بھی نظر آئیں سارا نے اپنے اسٹرگرام پر اپنے گلیمرز فوٹو شوٹ کی کچھ تصویریں شیئر کی ہیں جن میں وہ ایک بولٹ سیزلنگ روپ میں نظر آ رہی ہیں سارا لورین نے مونہ لیزا کے نام سے پاکستانی ٹراموں سے کیریئر کا آغاز کیا جس کے فوری بعد وہ موڈلنگ بھی کرتی دکھائی تھی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز تیرہ سے چودہ سال کی عمر میں کیا تھا جب انہیں والد کی موت کے بعد والدہ کے ہمرا کوئیت چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا سارا لورین نے حال ہی میں ایک شو میں انکشاف کیا کہ اگر انہیں اپنے ادھاکاری کے کیریئر میں اگر پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ بھارت کا انتخاب کریں گی کیونکہ مواد تیار کرنے کے حوالے سے بھارت پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہے ساتھ ہی ادھاکارے نے وضاحت کی کہ مگر زندگی کی گزارنے کے طریقوں پر وہ پاکستان کو فوقیت دیں گی کیونکہ بطور پاکستانی ہم کہیں بھی کسی اور ملک میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے جس طرح ہم اپنے ملک میں آزادی سے زندگی گزارتے ہیں سارا نے بالی وڈ میں اپنے کام کے تجربے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نام مونالیزہ ہے اور شناختی کارٹ سمیت تمام دستویزات میں بھی یہی نام درش ہے تاہم انہوں نے بالی وڈ میں انٹری کے وقت اپنا نام مونالیزہ سے سارا لورین رکھا اور جب بھارتی مشہور ادھاکار سلمان خان نے ان کا نام سارا لورین لیا تو انہیں بہت اچھا لگا اور انہیں تب یقین ہوا کہ ان کا نام تبدیل ہو چکا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے موصول ہو جائے